بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلہی سیدنا محمد بے قدر اسنہی و جمالہی یا وارث حق وارث ناظرین اکرام آج ہم حضرت علی احمد صاحب کلیڑی رحمت اللہ علی کی کرامات کا تذکرہ آج کی ویڈیو میں ہم کریں گے کتاب موالا ہے اولیاء کرام کی کرامات بچپن کی کرامت کے مجھ سے متعلق ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ولادت کے بعد آپ کے کان میں اس دور کے مشہور بزرگ حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علی نے آزان دی اور فرمایا کہ یہ بچہ خطب عالم ہوگا حضرت علی احمد صاحب کریری رحمت اللہ علی کے والد محترم بیان فرماتے ہیں کہ بچپن اسے کرامات کا ظہور آج سے ہونا شروع ہو گیا تھا اور روز بروغ خورا کے سادر ہوتے تھے سات ربیل اول بروز منگل لیماز فجر کے بعد میں مراقبے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے مراقبے سے آن کھولی تو دیکھا کہ سیاہ رنگ کے ایک بہت بڑے سام کے دو ٹکڑے پڑھے ہوں ہیں ایک ٹکڑا مجھ پر گھر کر زمین پر پڑھا جبکہ ایک ٹکڑے کے پاس علی احمد رحمت اللہ علی بیٹھے ہوئے تھے میں نے ان کی والدہ کو آغاز دیا اور ان کو بتایا تو ان کی والدہ نے سام کے دو ٹکڑے دیکھتے اور سمایا میں نے فار میں دیکھا کہ مقلوم علی احمد نے ایک سیاہ سام کے دو ٹکڑے کر دی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے سام کے سردار کو مار دیا ہے اور سب سام کے سردار کو مار دیا ہے تو وہ میرے خاندان کے کسی بھی فرد کو کبھی نہیں کٹیں گے اسی طرح ایک اور کرمات ہے کہ والد محسنم کے مثال کے بعد نیائے تنگی اور حسرت سے گزارہ وقت ہونا لگا لیکن آپ کی والدہ مائلہ کسی سے اس بات کا اضعاد نہ فرماتے تھی حضر مقدوم علی احمد رحمت اللہ علیہ کی یادت مبارکہ تھی کہ آپ دن کے وقت جنگلوں کی طرف نکل جاتے اور گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر عبادت علیہ میں مصرور بیٹھتے تھے خانے کینے کی ہوش نہ ہوتی تھی کونی چہر کا کچھ نہ کھاتے تھے جب بھوک اگل بار شدت اس کیار کر لیتا تو اپنی والدہ مائلگاہ سے کوئی چیز خانے کے لیے تعلق فرماتے بعد مطبع یوں بھی ہوتا تھا کہ آپ کو شدت سے بھوک لگتی مگر گھر میں کھانے کی کوئی چیز موجود نہ ہوتی تھی ایک مرتبہ آپ دو تین دن سے فاقع کی عالت میج تھے جس کی وجہ سے آپ کو بہت شدید بھوک لگی تھی اتفاق سے اس دن گھر میں کچھ بھی کھانے کو موجود نہ تھا اپنی والدہ مائلہ سے فرمائے کہ کچھ کھانے کو دو آپ کی والدہ مائلہ نے دوپیر تک بھاننے سے آپ کو ٹالا اور اس دوران بہت کوشش کی کہ کچھ مجسر آ جائے تو پکا کر آپ کو کھلا دوں لیکن کچھ بھی انتظام نہ سکا چنانچہ زور کی نماز کے بعد آپ نے پھر والدہ مائلہ سے کھانے کے لئے کچھ طرف فرمایا اور کہا کہ بھوک کے باعث بہتاب ہو رہا ہوں والدہ مائلہ نے آپ کی تسکین کے لئے ایک دیکچی میں پانی بھر کر چولے پر رکھ دی اور آگ جلا دی تھوڑے تھوڑے وقت کے بعد دیکچی میں چمہ چلا دیتی تھی آپ تھوڑی دیر تک انتظار کرنے کے بعد والدہ مائلہ سے کہتے تو فرماتی بیٹا ابھی پک جاتی ہے آگ جل رہی ہے اس طرح کہیں مرتبہ ہوتا رہا آخر مغرب کی نماز کے بعد بھوک نے آپ کو پریشان کر دیا تو آپ نے پھر تو آپ نے پھر والدہ مائلہ سے کھانا تلف فرمایا اور چولے کے قریب جا کر خود دیکچی سے ڈھکن اٹھا کر فرمایا چاول تو پک گئے ہیں مجھے جلدی سے کھلا دیجئے والدہ مائلہ نے آپ کی زبان ایتر سے یہ بات سنی تو وہ تعجب ہوا کیونکہ انہوں نے تو دیکچی میں صرف پانی ڈال کر چولے پر رکھا ہوا تھا اور پانی کے سوا اس میں کچھ نہ تھا مگر چونکہ ان کو یقین تھا کہ مقدوم علی احمد صحابر رحمت اللہ علیہ کی زبان ایتر سے جو کلمہ نکلتا ہے وہ بالکل درست اور سچ ہوتا ہے اس لئے فوراں اٹھی اور دیکچی کے پاس آ کر دیکھا تو واقعی نیایت عالی قسم کے چاول پک کر تیار ہو چکے تھے جن کی خوشبو بہت اچھی تھی آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو چاول نکال کر کھلائے اور مولانا محمد ابو القاسم گرگانی رحمت اللہ علیہ کو بلا کر ان سے سارا واقعہ بیان کیا تو انہوں نے بھی چاول دیکھے اور تبرک کے طور پر تناول فرمائے اسی طرح واقعہ ہے کہ حضرت بابا فریض تین گنشکر رحمت اللہ علیہ کے چچہ ذات بھائی حضرت شیخ فضل رحمان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گیارہ زیقت شیخ سو تین برو جمعہ کے وقت جب حضرت مخدوم علی احمد کی والدہ ماجدہ کوئی رات کی طرف تشریف لے گئے ہوئے پندرہ دن گزر چکے تھے حضرت علی احمد اللہ علیہ جب لنگر سفارہ اکر حجرہ اقدس میں تشریف لے جانے لگے تو میں ابھی آپ کے پیچھے پیچھے چلا گیا اچانک میں نے آپ کے رونے کی آواز سنے تو اس کا سبب دریافت کرنے کی غرض سے حجرے میں داخل ہوا اور آپ سے مخاطب ہو کر کہا کہ رونے کی کیا وجہ ہے انشاءال فرمائے کہ مجھے اپنے سلوک کے جذب ہو جانے کا رنج ہے کیونکہ اللہ تعالی نے مجھے دنیا سے علیہ دا کر دیا ہے اب بندگان خدا میں سے سوائے اولیاء کرام اور رجال الغیب کہ کوئی بھی میرے پاس نہ آسکے گا ایک مرتبہ سلوک جذب سے کم نہ ہوگا لیکن جذب کی کیفیت کا غلبہ ابھی سے شروع ہو گیا ہے اللہ خیر کرے معلوم نہیں کیا ہوگا جس سن کر میں خموشی کے ساتھ حجرہ مبارک سے باہر آ گیا اور مخدوم علی احمد رحمت اللہ علیہ نے حجرہ مبارک اندر سے بند کر لیا اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضرت علی احمد صاحبہ رحمت اللہ علیہ کی والدہ مائلہ جب احراد سے تشریف لائیں تو حضرت بابا فرید الدین گن شکر رحمت اللہ علیہ سے کہا کہ میں اپنے بیٹے اللہ ادین علی احمد کی شادی آپ کی سابزازی سے کرنا چاہتی ہوں تاریخ مشاعر کے چشت میں تحریر ہے کہ حضرت بابا فرید گن شکر رحمت اللہ علیہ کے پانچ سابزادے اور تین سابزادین تھیں سابزادوں کے نام یہ ہیں حضرت شیخ نصیر الدین نصر اللہ حضرت شیخ شعب الدین حضرت شیخ بدر الدین سلمان حضرت خواجہ نظام الدین اور حضرت شیخ یاکوب رحمت اللہ علیہ اجمعین سابزادیوں کے نام یہ ہے کہ بی بی مستورہ بی بی شریفہ بی بی فاطمہ رہن کی بات سن کر حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بہن میری طرف سے توہاں ہے لیکن علی احمد شادی کا اہل نہیں ہے وہ ہر وقت حالت جذب میں رہتا ہے ایسی حالت میں ان کی شادی کرنا ٹھیک نہیں ہے اس جواب کو سن کر بہن نے یہ سمجھا کہ میں بیوہ ہوں اور میرا بیٹا یتیم اور مفلس ہے اس لئے بھائی اپنی بیٹی دینے سے انکار کر رہے ہیں چنانٹر یہ بات بہن نے بھائی سے بھی کہہ دی جب آپ کی والدہ مائدہ نے بہت اسرار کیا تو حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ علیہ شادی کے لئے رضا مند ہو گئے اور اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی احمد صحابر رحمت اللہ علیہ سے کر دی مخدوم علی احمد صحابر رحمت اللہ علیہ کی والدہ مائدہ کے پور زور اسرار پر یہ نکاح 21 عوال کو ہوا رات کے وقت آپ کی والدہ مائدہ نے آپ کے حجرے میں روشنی کیا اور دولن کو حجرے میں لاکر بیٹھا دیا آپ عبادت اللہ علیہ میں مشغول ہو گئے جب تحجد کا وقت ہوا تو آپ نے مراقبے سے سر اٹھایا حجرے میں ایک عورت کو بیٹھا ہوا دیکھ کر بہت احران ہوئے اور پوچھا تو کون ہے دولن نے جواب دیا میں آپ کی بیوی ہوں آپ نے فرمایا ایک اس طرح ممکن ہے کہ ایک دل میں دو کی محبت کو جگہ دوں میں تو ایک کو دل میں بسا چکا ہوں دوسرے کی بلکل گنجائش نہیں ہے میں خدا واحد اللہ شریک کا بندہ ہوں اور اس کے جمال میں گم ہوں یہ فرما کر آپ پھر مراقبے میں مشغول ہو گئے آپ کے موں سے جیسے یہ الفاظ نکلے اس وقت حجرے میں نوری لائک کا نزول ہوا جس سے آپ کی دولن برداشت نہ کر سکیں اور بے ہوش ہو گی پھر ان کی عرکت قلب بند ہو گی اور اس جہانے فانے سے رہلت فرما گئی حضرت اللہ الدین علی احمد صابر احمد علیہ کی والدہ مائدہ اپنے بیٹے کی مجوز زبانہ کفیہ سے آگاہ تھیں اس لئے ان کے دل میں مختلف قسم کے اکشالات پیدا ہو رہے تھے فجر کے وقت ہو جائے مبارک کھل کر اندر داخل ہوئی تو دیکھا کہ مخدوم پاک مراقبے کی حالت میں ہیں جبکہ دولن کا انتقال ہو چکا ہے یہ دیکھ کر والدہ مائدہ بہت خفائی اور غصے کی حالت میں آپ کی کمر پر زور سے ہاتھ مارتے ہو فرمایا کہ میں نے تمہارے مامو کی بیٹی سے تمہاری شادی کی تھی مگر تم نے دولن کو کیا کر دیا ہے اب میں تمہارے مامو کو کیا جواب دوں گی اور کس مو سے ان کے بعد جاؤں گی حضر مخدوم پاک نے نیایت اتمنان سے جواب دیا امی جان اس میں میرا کیا قصور ہے اللہ کی رضا یہی تھی تذکرہ جلیل کے مصنف تحریف فرماتے ہیں کہ حضرت علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ نے اپنی دولن کو جب ایک نظر دیکھا ہوگا تو آپ کو یہ گوارہ نہ ہو سکا کہ فطری اور دنیاوی آرام کی خاطر تحریک کی بہترین راحت سے محروم ہو جائیں اور اپنے دل میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور کو جگہ دیں چونانچہ آپ نے ایک ہی جلالی نگاہ میں اپنی دولن کو بھی اپنے ہی رنگ میں رنگ لیا اور اپنی دولن کی نفسانی خواہشات کو فنا کر کے جلا کر خاکستر کر دیا جس طرح آپ کے تنے خاکی کو زوجہ کی ضرورت نہیں تھی اسی طرح آپ کی دولن کو بھی زوج کی ضرورت نہ رہی کیونکہ عشق علائی کی آگ سالک کے دل سے اللہ تعالیٰ کی سوا سب کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے تو ناظرین یہ تھی مشہور کرامات حضرت علی احمد صحابر کلیری رحمت اللہ علیہ کی مشہور کرامات اور ان کی روانی فیوز و برکات ہم نے آپ آج کی ویڈیو میں تذکرہ کیا ہے مزید معلوماتی ویڈیوز جانے کے لیے سلسطہ وارسی آفیشل کو سبسکرائب کریں اور یہ معلومات دوسرے تک پہنچائیں اسلام علیکم ویورز مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے سلسطہ وارسی آفیشل کو سبسکرائب لائک اور کمنٹ کرنا مت بھولیے